وزرعظم شہباز شریف آج جتین دوزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ترکی کا یہ پہلا دورہ ہوگا دورے میں وزراء معاملین خصوصی اور عالی سطح کا وفت بھی موجود ہوگا دورے کے دوران وزرعظم ترک صدر سے ملاقات کریں گے دونوں رہنما مشترکہ طور پر ایک لوگوں کی تغریب رنمائی میں شرکت کریں گے ہمارم دکھانے کے دورین ملحانت کے لئے ہمارم دکھانے کے دوران وزرعه کے لئے شریف کا مقابلہن ساکر ہے ہمارم دکھانے کے لئے درسترگورد ہمارم دکھانے کے لئے سابقwnہ وزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان دیری نہ دوستی ہے پاک چین دوستی شہد سے بھی میٹھی ہے یہ دوستی وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوتی رہی چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے گلشتاتی اندہائیوں میں چین نے بے مثال ترقی کی تمام چیلنجز سے آسن طریقے سے نبر تازمہ ہوں گے فلسطین کی حمایت میں پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی فلسطین پر ریاستی پالیسی واضح ہے عوام کی خواہشات اور منافی کوئی پالیسی یا اخدام نہیں ہو سکتا پاکستان سے کوئی وفت اسرائیل نہیں گیا دورے میں شامل پی ٹی وی کے انکر کو برطرف کر کے آف ویئر کر دیا گیا ہے مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامت ہی کاؤنسل کی خلاردادوں کے مطابق حل کیا جائے وزر اطلاعات مریم اور انگزیب کا پالیسی بیان ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے جو مراسلہ جو سائفر جو ہمارے امبیسٹر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے امریکہ نے سادش کر کے ہماری حکومت ہٹائی پہلے تیاری کے بغیر لانگ مارچ کیا اب بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے انہوں نے وہ شل پھینکے جو شہریوں پر استعمال نہیں ہوتے حمزہ شہباز وزرعالہ پنجاب کا عہدہ چھوڑے فوری شفاہ پر انتخابات کرائے جائیں شریف خاندان جتنا گھٹی اور غلیز خاندان نہیں دیکھا سپریم کورٹ نے انہیں سیسیلین مافیا کہا جہاد کر رہا ہوں چیرمن پی جی آئے امران خان کا پشاور میں خطاب امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں وہ امپورٹڈ تو ہے ہی اسے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں پنجاب میں لاہور میں جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد حماد ازر ہمارے پی ٹی آئی کے جو خواتین ایم پی اے ہیں ان کے ساتھ رات کو گھروں میں بیڈ رومز تک جو ہے وہ پولیس گئی جب عدالتوں کو آدھی رات کو کھلنا چاہیے تھا کسی بھی فرد کی کسی سٹیزن کے جو رائٹس ہے ان کو لگانا عدالتوں کا کام ہے فواد چوہتری کہتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی پولیس پی ٹی آئی خواتین کے گھروں کے بیڈ رومز تک گئی امپورٹڈ حکومت کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں پچیس مارچ کی آدھی رات کو عدالتیں کیوں نہ کھلیں پنجاب ایک مہینے سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے لوگوں کے گلے گھونٹیں گے تو شاید شدید انقلاب کے لیے تیار رہیں الیکشن کمیشن آئین کی آواز سنیں ہماری خواتین جو اسلام آباد میں شیلنگ کھاتی رہیں اور سیڑیاں لگا لگا کے لوگ ان کے گھروں میں گئے سو کارڈ چیف بنیسٹر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نہ اس کا الیکشن سہی نہ اس کی اوت سہی نہ یہ خود سہی جس نے سارے کا سہارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکٹری کے کندوں پر رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا کس قانون میں لکھا ہے کہ پرم نے احتجاج نہیں کیا جا سکتا دھباؤ ڈالنے کے لیے ناجائز پرچے کرائے جا رہے ہیں امران خان کی کال پر دوبارہ سے میدان میں اتریں گے میری نظر میں حمزہ شہباز وزیرعالہ پنجاب نہیں رحمہ پیٹی آئی شاہرمت خوریشی کے لاہور میں میڈیا سے گفتگور جوہری پرویز راہی بولے پنجاب میں ایک بچہ وزیرعالہ کے عہدے پر بارا جمان ہے یہ بچہ چیف سیکیوٹری کا سہارہ لے کر وزیرعالہ بنا پنجاب اسمبلی ان کا ٹرائل کرے گی ہم نے کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو اپنی دوران حکومت کسی کو بھی روکا نہیں ہے احتجاج سے ان کو پتا تھا کہ پورا پاکستان اس وقت امران خان کی قیادت میں ایک ہو گیا ہے دو دن باقی رہ گئی ہیں دو دن دو دن باقی رہ گئے امران خان صاحب لیں کہ آئیں الیکشن اناؤنس کریں ورنہ ابھی فلم چلنی باقی ہے ٹریلر کے بعد تمام نگاہیں سپریم کوڑا پاکستان پر ہیں